بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورٹس کیا حال چلیں آپ کی امید کرتا ہوں کیا آپ لوگ حیرتیت سے ہوں گے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں چنے ابھی ابھی میں نے بھگو دی ہیں اور یہ کتنے ہیں یہ تقریباً 2 کپس چنے ہیں آپ بیت نہیں لے لیجئے اور ان کو بھگو دی دیئے 7-8 آرز آپ نے بھگونے ہیں اوور نائٹ اگر ہو جائیں تو سب سے اچھی بات ہے تو بنانے کے جا رہے ہیں بنانے ہم جا رہے ہیں لہوری چھکڑ چنے زبردست اور یہ بہت سپائیسی اور بہت مزدار ہوں گے انشاءاللہ آپ ریزرٹس دیکھئے گا تو آئیے لیٹس کے سٹارٹ تو ویورٹس یہ چنے پہلے آپ نے دھو لینے جب آپ پانی میں سے نکالیں اچھی طرح سے ان کو واش کر لینا اس کے بعد گکر میں ڈال کے یہ تھوڑا تھا میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا اور تھوڑا سا ہی نمک ڈال دیں گے اور ان کو سٹین دیں گے لیکن بہت زیادہ ان کو نیہیں گلانا ہلکا سا ان کو کچھا رکھنا ہے کنی تاکہ یہ فردر جب کھو تو یہ بکل ٹھیک ہو جائیں آئیے ہم یہ چھولے پر چڑھا دیتے ہیں مین وائل مسالہ بھی تیار کر لیتے ہیں جی تو ویورٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چنے میں نے جو ہیں وہ اگال لی ہیں اور چنوں کی جو دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتنے ہیں کہ ہاتھ سے آرام سے یہ میش ہو جاتے ہیں اچھا جی پائل رکھا ہے میں نے ایک کپ گرم کرنے کے لیے تو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل اور دوسرا اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پانی تھا وہ جو ڈرین کیا ہے وہ ہم نے ابھی بچا کر رکھا ہے اس کو ڈسکارٹ نہیں کیا تو آئیے سب اس کو شروع کرتے ہیں پہلے اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک سٹار اینیز باگیاں کا پھول تقریباً یہ دو میں نے دارچینی کے ٹکڑے ڈال دی ہیں کالی مرچ ڈال دی ہیں میں نے کوئی سات آٹ دانے اور تین چار دانے میں نے اس میں کالی مرچ کے ڈال دی ہیں لونگ کے ڈال دی ہیں ان کو ہلکا سا فلیٹر کرنے لیں میں ایک ساتھ کر رہے ہیں ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے سفید زیرا اچھا اس کو آپ نے ذرا سی لو ہٹ بھری رکھنا ہے کیونکہ زفید زیرا جلنے نہ پائے نہ رکھیں کہ آپ یہ جلنے نہ پائے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پھنک ہے اور خشبی بھی بڑی زبردست سی آرہی ہے پیاز کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کے میرے دو چھوٹے چھوٹے پیاز سے جن کا میں نے پیسٹ گناہ لیا اچھا تھا اور وہ ڈال دیا اس کے میرے اور اس کو آپ نے اس وقت پر پکانا ہے جب تک یہ ٹھوٹے سے لائٹ براؤن نہ ہو جائے ویورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ بزار سے چنے لاتے ہیں ان کے ساتھ اچاری آلو بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آج بنائیں گے دو چھوٹے 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 آلو میں نے لے لیا اور ایک چھوٹا سا پیاز میں نے سلائس کر کے کاٹ کر رکھ لیا تو ابھی آپ کو اس کی بھی ساتھ ہی ریسپی بتا دیتے ہیں ویورز انہی چنوں میں سے میں نے ون کپ چنے نکال کے یہ میں نے مکسی کے جار میں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ان کو بھی میش کر لیں چیتو ویورز اب آپ یہ اس کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں ڈالتا ہوں یہ تقریباً ہاف کپ لسن اترک کا پیاز ہے یہ پانی ہے زیادہ اس کے اندر یہ جاں دیکھتی ہے پانی زیادہ ہے اس کے اندر وہ بھی پیز ہی ہو لیے تو آپ نے ہاف کپ نہیں ڈال دیں ایک پوتھی ہوتی ہے اس کا ہاف ہم نے لسن لے لیا تھا اور پقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک لے لیا تھا اس کو ہم نے ان کو بھی بلینڈ کر لیا اچھی طرح سے اور ساتھ ہی سکنے ڈال لیا جی تو یہ دہی لے لیا میں نے پور ٹیبل سپون اور اس کے اندر حسب زائقہ آپ نے ڈالنا ہے مرچ ہم نے ڈالنی ہے اور بھی کالی مرچ بھی ڈالنی ہے اس وجہ سے یہ ریڈ جو مرچ ہے یہ تقریباً آپ اسے ہاف ڈالیجئے جنہی کہ آپ نے ڈالنی ہے بیس اتنی کافی ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے ہلدی اور پشمیری لال مرچ ڈالیں گے ون کوارٹر اور اس کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں گولو دنیا کچھ کو ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون اور یہ کھٹائی پاورڈر ہے آمچور پاورڈر یہ ہاف ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے گولو کر لیں اور اس کی اب آنے والی ہے باری اس کو میں تیار کر لکھیں تو ویورز اس کے اندر یہ دیکھیں اس پوزیشن پر ہم نے دائی میں جو مسائلیں ڈالیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں جو اچاری علو بنانے اس کے لیے میں نے سانف لے لیا ہے اور سفید زیرا ہاف ہاف چمچی لے لیا ہے کیونکہ تھوڑے سے آلو ہیں اور دھنیا سوکا آپ نے لینا ہے وہ بھی اس کو دڑا بنا لینا ہے اس کو دڑا بنا لینا ہے یہ لیجے ویورز یہ پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو میں نے چنے ہیں وہ میں نے ڈال دینا ہے سارے اور اب اس کو ہم نے صرف دم پر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پانی ہے اس کے اندر وہ پڑا کر ڈالنا ہے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ تو ویورز آلو کے لیے میں نے لے لیا آئل تھوڑا سا اور اس کے اندر وہ جو دڑا کیے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے میٹی دانا ہاف ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے آلو ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے نمک مچھ اور حلدی حلدی زیادہ ڈالیں گے یہ سوڑے کی پیلے ہونے سے نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے آم پروٹین سے ہٹھ کے یہ تھوڑے زیادہ کلونجی ہاف ٹی سپون 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 اوائل اوپر آگیا ہے خوبصورت سا اور کلر کل سا اس کو ابھی اپیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں باقی اور اس میں کچھ نہیں کرنا آلو ہمارے پک رہے ہیں میں ابھی آپ کو پیزنٹیشن دکھا دیتا ہوں آلو ہماری دھل چکے ہیں اس کے اندر ہم نے پیاز اور ٹکوچی دالنے ہیں اور یہ اچار ہے ہمارا گھر کا گھر کا اچار آپ نے تقریباً یہ دیکھیں اتنا ہی ڈال دینا ہے کوئی فرائیٹی ہو چیزوں کی عام ہونے چاہیے مرچ ہونے چاہیے اور کاجر اگر ہونے چاہیے وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اب دمبر آج کے ہمارے چکڑ چھولے اور ان کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچاری آلو زبردست ان کی کمبینیشن ہوتی ہے آپ ہلوہ پوری کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان اور روگنی نان کے ساتھ بھی ان کو نوش کرمایا جا سکتا ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور فیمزی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اس پر سوڑا سا دھنیاں بھی ڈال دیں گارنشنگ ہو جائے گی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو پش کرنا مت بولئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ